موسیقی قیدی کا جیل یا اسپتال میں بھی علاج ہو سکتا ہے نون لیگ کی ساری امیدیں بھی دم توڑ گئیں اور ڈیل ڈھیل والے غبارے سے ہوا بھی نکل گئیں اب نون لیگ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا نواز شریف کی آمد پر ٹرافک پر پھنس جانے والے شہباز شریف اور ان کے ساتھی دو ماہ میں عوام کو سڑکوں پر نکال پائیں گے یا یہ بھی محض غبارہ ہے اوپوزیشن تکلیف میں ہے اور اوپوزیشن کو تکلیف دینے کا الزام حکومت کے سر ہے اندرونی معاملات میں تبدیلی سرکار کیا خود تکلیف میں ہے نئی ملحق اور فواج چوزی کی کہانی کہاں تک جائے گی یا پھر وزیر آزم کسی اہم فیصلے کے موڈ میں ہے ایک اور اہم فیصلہ جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وہ ہے ہمارا مستقبل سیاستدان کسی نہ کسی تکلیف میں اور والدین اس تکلیف میں کے بچے نشے کی لط میں ہیں سب بتا رہے ہیں کہ طلبہ نشا کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ آخر کیوں کر رہے ہیں بچوں کے گریٹ پر نظر رکھنے والے والدین بچے ہوم ورک نہ کریں تو والدین کی کلاس لینے والے اساتذہ کیا سب فیل ہو گئے ہیں کیوں منشیات قریدنے والا 80 فیصد ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور کیوں ہم اپنے بچوں پر اسی وقت دہان دیتے ہیں جب وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں کیا والدین خود پسوروار نہیں اس مرز کے علاج کی ہر سطح پر شدید ضرورت ہے ایک اور مرز جس کا علاج شروع ہوا لیکن شاید ادھورہ رہ گیا بہت شور سونا شہر میں آپریشن کا لیکن ملیر کے 96 گس سے لے کر شارع فیصل تک جس کی جتنی طاقت اتنا قبضہ یہ شوز ہیں آج کے جس پر بات کریں گے پرگرام میں لیکن پہلے آپ کو ہیڈ لائنز کی جانے بھی ہو جانے نیا صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا طبی بنیادوں پر سزا موتلی اور زمانت کی درخواست مسترد نواز شریف کوٹ لکپت جیل کے مہمان رہیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ سنا دیا کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا نواز شریف کے معاملے میں مخصوص حالات ثابت نہیں ہوئے نواز شریف کو علاج مالجے کی سہولیات دستیاب ہیں بیماری کی بنیاد پر سزا موتل نہیں کی جا سکی نواز شریف جنہ اسپطال سے دو بارکوٹ لکپت جیل منتقل شہباز شریف اور مریم نواز کے جنہ اسپطال میں میاں صاحب کی آیادت مریم نواز کا فیصلے پر عدد عمل دینے سے گریز صحافیوں کے سوالات پر خاموش رہی شہباز شریف بولے ابھی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں اپنا قانونی حق استعمال کریں گے اس کو مرے روح سے بہت اور جیزہ دے رہے ہیں مشابت کے ساتھ پھر جو مزید جو قانونیں ہی ہوارے رائٹس ہیں ہمیں پوری امید تھی کہ سعباد ہائی کورٹ اس علاج کے لیے بیل کو قبول کرے گا نہیں ہوئی معیوزی ضرور ہے لیکن عدالتوں کا فیصلے کا اعترام بھی ہے ہمیں جتنے قانونی راستے آویلبل ہیں وہ ضرور ہم اپنائیں گے یہ ہمارا حق ہے مسلمی ایک نون عدالتی فیصلے پر تقسیم ہو گئی شاہد خاکان عباسی اور خاجہ آصف کہتے ہیں مایوسی ہوئی لیکن عدالتی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں فیصلے کے خلاف ہر قانونی راستہ اپنائیں گے نواز شریف کا علاج جیل کے محول میں ممکن نہیں سینیٹر مشاہد اللہ بولے فیصلہ دینا عدالت اور تسلیم کرنا ان کا اختیار ہے دو ماہ بعد قوم سڑکوں پر نکل آئے گی اعتجاج تو یہ قوم اعتجاج جو ہے نا کرنے والی اور بہت جلدی کرنے والی دو ہی مہینے رہ گئے اس سے زیادہ نہیں ٹی وی جس طریقے سے جا رہا ہے یہ بند ہو جائے گا کمیٹی نے تو کہا کہ انہیں ہٹا دیا جائے بوری طور کیوں ہم نے بھی یہی ریکمنٹ کیا ہے سنڈی کی پوسٹ تو بیسی ختم ہو چکی ہے نئے ایم ڈی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن آ چکی ہیں ایک ایم ڈی پی ٹی وی تو نہیں ہے وہ ہے قواقب کچھ نظر آتے ہیں سرکاری ٹی وی کی وجہ سے تبدیلی سرکار میں درارے فواد چودری کہتے ہیں سینٹ کمیٹی نے بھی کہہ دیا ایم ڈی پی ٹی وی کو فارغ ہی سمجھیں نئی ملحق کے بعد سینٹر فیصل جاوید نے بھی فواد چودری کے بیان کی تردید کر دی کہا کمیٹی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا وزیراعظم آملے کو خود دیکھ رہے ہیں اس تنازع کا حل بھی وہی نکالیں گے کیا رکمنٹ کیا ہے کہ ایم ڈی کو ہٹا دینا چاہیے آپ لوگوں نے آجا ہم نے کوئی رکمنٹ نہیں کیا آدمیسٹریشن آنی سکھی ہم نے اگلی میٹنگ میں لے گئے ایمپوریس کی ایشیوز ہیں پینچنرس کی ایشیوز ہیں پرائی مرسل صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر فیصلہ آئے گا آپ لوگ دعا کریں کہ میری انٹی انکل میرے بچے زندہ سلامت نکال آئے میرے بھائی میرے بچوں کی طرح ہے تیراشی کی ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں تین منزلہ امارت منحدم تین لاشیں اور چار زخمیوں کو نکال لیا گیا مل بے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ریسکیو ہیلکاروں نے سنسرز کی مدد سے انسانی جانوں کی تلاش شروع کر دی ایس بی سی اے نے بیلڈنگ گرنے کا ذمہ دار مکان مالک کو قرار دے دیا داہری طور پر جو ریزنس نظر آ رہی ہے کس کے برابر مر کے پیچھے مکانات بن رہے تھے ہو سکتا اس وجہ سے کوئی انہوں نے ہٹ کیا ہو اس کی فانڈیشنز کو یا کوئی ویکیوم بغیرہ آیا ہو اس وجہ سے کولیپس ہوئی ہو ابھی ریزنس اس کی ہماری جینئرسی ٹیم بیٹھے گی اس کے بعد انشاءاللہ اس میں پانے گی اور قوم کے میمار اپنا مستقبل نشے کے دھوئے میں اڑانے لگے تعلیمی داروں میں پڑے لکھے نوجوان منشیات کی لطف میں مبتلا ہونے لگے ڈرگ ڈیلرز مفت منشیات پراہم کر کے بچوں کو ہی کسٹمر بنانے لگے تعلیمی داروں کے سربراہوں اور والدین بھی ڈرگ مافیا کے حفیہ وار کے آگے بے بس تعلیمی داروں میں پڑے لگے ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے جس نے اس ملک کا دیوالیاں نکالا ہے میں نے مزارش دیا عمران خان صاحب کو نڈیل ہے نڈیل ہے نڈیل ہے نڈھکا اندر کلندر اور اندر ہے یہ سارے یہ کتری سے شروع ہوتے ہیں اور کتری بہتی سیاست ختم ہو جاتی ہے کوئی ڈیل ہے نڈیل تھی نڈیل ہے کسی صورت کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی کہ عدالت نے اچھا اور ٹھیک فیصلہ دیا ساتھ سے آٹھ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی تبدیلی سرکار نے ڈیل اور ڈیل کے خبروں کو پھر مستورت کیا ہے نواز شریف سے مطالق زیرگردش رفعہیں دم توڑ گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیس فروری کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنایا عدالت نے ایمیہ صاحب کی طبی بنیادوں پر سزا محتلی کی درخواست مسترد کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الازیزیہ ریفرنس میں سزا محتل نہیں ہوگی فیصلے کے مطابق یہ کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا اسیری میں بھی علاج ہو سکتا ہے نیپ کا موقف عدالت نے تسلیم کیا ہے سابق وزیر آزم نے طبی بنیادوں پر سزا محتلی کی درخواست 26 جنوری کو دائر کی تھی پانچ سماتوں کے بعد 20 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا احتساب عدالت نے 24 دسمبر 2018 کو نواز شریف کو سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی سابق وزیر آزم نواز شریف کو جنہ اسپتال سے دوبارہ کوٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ قانونی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں شاہد حاگانہ باسی اور خاجہ آسف کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں جبکہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ بعد قوم سالکوں پر نکل آئے گی سنیے پوری امید تھی کہ ساہباز ہائی کوٹ علاج کے لیے بیل کو قبول کرے گا نہیں ہوئی خیالی ضرور ہے یہ تو عدالتوں کا فیصل کا احترام بھی ہے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے بار بھی ہو سکتا ہے جیل کے معاول کے اندر یہ علاج نہیں ہو حسنا کرنا ہے ان کا اختیار ہے اس کو تسلیم کرنا عوام کا اور ہمارا اختیار ہے عمل درامت اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور یہ عدالتیں اس آئین میں اشکیل دی ہوئی ہیں آپ کو یہ خیف میں اچھے لگے ہیں اور برے لگے آپ کو فیفنوں میں سے تکلیف اور انتقام کی بھو آئے اور آئے یہ قوم اعتجاد کرنے والی اور بہت جلدی کرنے والی دو ہی مہینے رہ گئے سے زیادہ نہیں ہمیں جتنے قانونی راستے آویلیبل ہیں وہ ضرور ہم اپنائیں گے یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ آپ دیر میں بھی جائیں گے اور ہمیں کبھی امید آئے کہ ہمیں ضرور انصاف کریں سینیٹر مشاہد اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ بات قوم صلقوں پر نکل آئے گی جبکہ شاہد حاکان آباسی عدالتی فیصلوں کا اعترام کریں تحریک انصاف نے بھی عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے سنیے مشاہد فیصلہ ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یہ تو کوئی بنتا ہی نہیں تھے ان کی زمانت ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں بھی صورت عمران خان ڈیل نہیں کریں گے عمران خان نے بائیس سال پہلے جو سیاست شروع کی ہے وہ وزیراعظم بننے کے لیے نہیں وہ انٹی کرپشن کرپشن کے خلاف جہاد شروع کیا کسی صورت میں ڈاکوں چوروں بڑے بڑے لٹیرے جنہوں نے عوام کو غریب کی ہے کسی صورت کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے ساتھ عمران خان نے اس قوم کی حالت بدلنی ہے اور اس کے لیے اکاؤنٹویلیٹی وائد راستہ ہے وہ جو عربو روپی انہوں نے غریب کی جیب سے نکال کے بائی ٹرانسفر کی ہے وہ واپس لانا وہ راستہ ہے ڈیل اور ڈیل کی آوازیں آ رہی تھیں تو حکومت کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے سینیٹر فیصل جاوید کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی این نارو نہیں ہوگا کچھ دن پہلے ہی ثابت صدر آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف کو زمانت ملنے پر مبارک بات دی تھی اور الزاملہ کی حکومت اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی رانوما خرشید شاہ نے نواز شریف کو سن سے علاج کروانے کی پیشکش کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سہتے میں دعا بوں ہوں یہ ان کا فیش رہا ہے کہ وہ کہاں سے علاج کرواتے ہیں اگر ہم ان کو یہاں کریں خدا نہ خواستہ کوئی دیچیوں پر گڑڑ ہو جائے تو پھر کوئی بڑا خطرنات بھی سکتے یہ ان کے لئے دروازیں خالی ہیں کھلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں اچھا علاج ہے وہ بیس ڈاکٹرز ہیں اس پر پاکستان کے یہاں آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی کہ ان کو سہتیاب کر کے یہاں سے بھیجے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان کے سابق مدیر اعظم پاکستان میں کی اسپتالوں میں علاج کرو بیسے شاہ صاحب صدیم کے اپنے اسپتالوں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ نائی سی وی وی ڈی میں پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں نواز شریف یہاں آ جائیں اور سہتیاب ہو کر جائیں تو خوشی ہوگی سیاسی حالات کیا کروٹ لینے والے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل صاحب 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 موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رانو ماران سنہالالہ صاحب صاحب بھی صاحب ہوں گے جبکہ اس سے پہلے عدالتی فیصلے سے متعلق محمد علی جڑ سے میں مزید تفصیل لے لیتی ہوں حالی تفصیل دیجئے گا عدالتی فیصلے کے دیکھی محمد نواز شریف صاحب کیونکہ جو بسیکلی اب تک پانچ میڈیکل بورٹ بنے اور اس نے تقریبا متفقہ طور پر جو رائے آتی تھی وہ سب سے زیادہ اس بات پر تھا کہ انہیں دل کا معاملہ ہے اور ان کی انجیوگرافی میں ہونا بہت ضروری ہے لیکن افسوس بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اگرچہ گیارہ دن یہ جناس سال میں ایڈمیٹ رہے چھے دن سرسل ہسپال میں رہے لیکن اس کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا میڈیکل بورٹ تزدد کا شکار تھی کیونکہ کہتی تھا کہتی کے لیے جب تک وزارت محکمہ داخلہ اجازت نہ دے حکومت اجازت نہ دے تو ڈاکٹرز اس کا کچھ نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ مریض کی مرضی شامل ہونا بہت ضروری ہے آج بھی مریض رہے کے مطابق کہ میڈیکل بورٹ تو یہی چاہتا تھا یہ جو ڈاکٹرز سے یہاں کی کہ ان کی انجیوگرافی ہونی چاہیے لیکن میہ محمد نواشی کو یہ آفر بھی کی گئی محمد نواشی نے ٹائم مانگا تھا لیکن اچانک پتا چلا کہ تیاریاں ہو گئی ہیں گاڑی پہنچ گئی ہے نیب کی اور انہیں جیل منتقل کیا جانا ہے مریم نواز صاحبہ بھی آج کافی دیر رہی شہواز شریف بھی رہی کافی دیر مشاورت بھی رہی علی علی حیثی بھی تلاہت آرین تھی کہ نیب کی جانب سے جب انہیں منتقل کیا جا رہا تھا پہلے اڈیالا اور اس کے بعد پورٹ لکپت جیل کی بات ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اڈیالا جیل نہیں جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ مان گئے تھے تو کیوں انکار کر رہے تھے کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن جی بیسے میر محمد نواز شریف کی اب تک جتنے بھی لوگ ملتے رہے جتنے بھی چاہے وہ ڈاکٹر سے ان سے بھی ہماری گت شپ ہوتی رہی باقی جو لیگی رانوامے میں مست رہے تو میر محمد نواز شریف ہمیشہ جو پریفر کرتے رہے وہ جیل کو کرتے رہے کہ مجھے جیل بھیجا جائے اڈیالا جیل کے حوالے سے ابھی اس حوالے سے کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی تھی حلبتہ کوڈ لکپ جیل کے حوالے سے بار بار وہ کہتے تھے کہ انہیں واپس جیل بھیجا جائے یا پھر کسی ایسے ہسپیٹل میں رکھا جائے جہاں دل کا مکمل علاج دستیاب ہو جیل اہرت لیکن کیوں کہ میہ سب کو ملٹیل ڈیزیززیزززprisesisin میں ان کی کیڈنی کا بھی مس сلح ہے حیپر spiritually آب PS تو ان کے لیے PIC دل کیا رہے تو باقی پھر ڈیزیززز کیلئے ایشو آرہا تھا existing جناس پیال کو اپور کیا گیا جناس طاکہ تمام quatroww یہ مجھے جو پر کسی All procure بھیجانے کوئی ہیں لیکن pactüzel یہ کہ انہیں کی ان میں جیل焗رافی نہیں ہوا سے کی جسم پہ جو سامے اس حالے سے لا ہی حکومت کو خیصلہ کرتا ہے اور آج پھر انہیں واپس جیل دیت گیا گیا ہے اچھے کوٹ لکپر جیل انہیں منتقل کر دیا گیا ہے مسلم لیگنون کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی صحت کو لے کر بہت زیادہ مسلم لیگنون کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے انہیں اچھے ہسپتال میں رکھا جائے ان کو علاج مالجے کی سہولت دی جائے اب انہیں جب جیل منتقل کیا گیا ہے تب مسلم لیگنون والے کیا ردے عمل دے رہے ہیں اس پر علی لیکن جی نون لیگی جو رہن ہوئے ہیں وہ تو کافی نیسے آج سردہ بھی تھے انہیں بڑی امید تھی کہ آج میاں سب کی زمانت ہو جائے گی اور ہاں ہو جائیں گے پھر ان کا ٹیزمنٹ مناس سے بہت سکے گا اب تک بھی نون لیگی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہی کلی لے گی کہ پانچ میڈکل بورڈ ڈیپورٹ لے جکے ہیں اس بنیاد پہ انہیں زمانت ملے اور وہ بیرون ملک چلے جائیں زیادہ تل کوشش یہی ہی ہو رہی تھی کہ پاکستان کے بجائے وہ بیرون ملک چلے جائیں وہاں پہ ان کا ٹیزمنٹ ہو جائے گیا ہے وہاں ہی دکٹر بہتر سمجھے ہیں کہ ان کا لیس کیا ٹیزمنٹ ہونا چاہیے لیکن آج وہ کافی آسودہ تھے مریم بھی کافی آسودہ دکھائی جائے رہی تھی موسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے انہیں گالی تک بٹھایا اور ان کے والد نے گلے بھی لگایا اور تسلیل ہی اور بعد میں مریم نواز سے روانا ہوگی لیکن محمد نواز شریف کو لے کر بالکل اور فیسلے کے بعد ان کا ٹویٹ بھی تھا کہ آج نواز شریف صاحب کی دیانہ ریک اور مہد سبت ہو گئی ہے بہت شکریہ علی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے مہمانوں کے ساتھ ہوں گے جس پر اس موضوع پر بات کرنے کے لئے لیکن ایک اور اہم موضوع آپوزیشن تو تکلیف پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اندرونی معاملات حکومت کے بھی اچھے نہیں چل رہے ہیں یہ کہاں تک جائے گا اس پر بات کرتے ہیں یہ بند ہو جائے گا کمیٹی نے تو گیا کہ ہٹا دیا جائے گا ہم نے بھی یہی ریکمنٹ کیا موسیل صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر فیصلہ آئے گا یہ ایک ایم ڈی پی ٹی وی تو نہیں ہے وہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں وزیر آزم کے مطابق ان کی مختصر اور بہترین ٹیم اب اس ٹیم میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کو لے کر روز نہیں اطلاع مل رہی ہے یہ ایم ڈی پی ٹی وی کے معاملے پر پارٹی کے اندر کھچڑی پک رہی ہے ایک مہاز گرم ہو گیا ہے فواہ چودری کے مصطافی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اسے تردید کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں استیفہ نہیں دیا جیسا وزیر آزم کہیں گے ویسا کریں گے ایسا فواہ چودری صاحب خود کہہ رہے ہیں ملتان میں موجود تھے اس وقت یہ بات کر رہے تھے فواہ چودری نے استیفہ کی تردید کیا ہے لیکن نئی ملحق سے اختلافات کی برملا تصدیق بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں نئی ملحق کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا فواہ چودری اور نئی ملحق کے درمیان جاری تو تو مہمے کا دائرہ کار پڑھا ہے اس میں سینیٹر فیصل جاوید بھی شامل ہو گئے ہیں پی ٹی وی کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر درارے پڑھ رہی ہیں وفاقی وزیر تلات فواہ چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ پچیس لاکھ روپے مہانہ لینے والے ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان کو اب پارغ ہی سمجھیں پی وی جس طریقے سے جا رہا ہے یہ بند ہو جائے کمیٹی نے تو کہا کہ انہیں ہٹا دیا جائے بوری طور کیوں ہم نے بھی یہی ریکمنٹ کیا ہے سینیٹر کی پوسٹ تو ویسی ختم ہو چکی ہے نئے ایم ڈی کے لیے اپلیکیشنز آ چکی ہیں ایک ایم ڈی پی ٹی وی تو نہیں ہے وہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں وزیر تلات کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ادھر دوسری طرف سینیٹر فیصل جاوی جنہوں نے اس دعویٰ کو اکثر مسترد کیا ان کی بات بھی سنیے ہم نے کوئی ریکمنٹ نہیں کیا ایڈمیسٹریشن آہ نہیں سکی ہم نے اگلی میٹنگ میں لے گئے کہ ایمپلائیز کی ایشیوز ہیں پینشنرز کی ایشیوز ہیں ایمپلائیز صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر فیصلہ آئے گا یعنی کہ اب یہ معاملہ اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ سینیٹر فیصل جاوید کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور اس تنازع کا حل بھی وزیر آزم صاحبی نکالیں گے معاشی بہران کرپشن عوامی مسائل اور سفارتی محاصل پر سرگرم وزیر آزم کو اپنی ہی ٹیم کے اندر اختلافات کا سامنا ہے یا پھر یہ کہہ لی جائے کہ اب ٹیم کے اندر ہی ٹف ٹائم کا سامنا ہے اب دیکھیں ایم ڈی پی ٹی وی کو لے کر پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان اخلافات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ادنان صاحب ایک اہم ملاقات کی بھی بات میں آپ سے کر لیتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ عثمان خان میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں وزیر اطلاع فواد چوہدری نے سابق وزیر اطلاع مریم اورنگزیب سے ملاقات کی ہے فواد چوہدری نے مریم اورنگزیب سے پی ٹی وی کے امور پر بات چیت کی ہے سما کے نمائندے عثمان خان ان سے مزید بات کر لیتی ہوں عثمان جلا تفصیل دی جائے گا بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے عجب بلکل یہ بڑی اہم ملاقات اس لیے بھی ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ہی ایک دستے کی صلاح جو ہے وہ زیر افشانی کرتے رہے لیکن آج اچانک وزیر اطلاع کی جانب سے مریم اورنگزیب کو اپنی چیمبر میں ملایا گیا اور وہاں پر ذرائقہ ہی کہنا ہے کہ وزیر اطلاع فواد چوہدری نے مریم اورنگزیب سے پی ٹی وی کے امور پر مدد مانگی ہے فیلم اور سکافت پالیسی پر عمل درامت میں تاخیر کا معاملہ زیر ہو رہا ہے وزیر اطلاع کی جانب سے پی ٹی وی کے معاملات کو گھنبیر کرا دیا گیا ہے ملازمین کے امور پینشن کے مسائل اور پالیسی پر بھی گفتگ ہوئی ہے لیکن یہ وہ گفتگ ہوئی ہے جو کہ مریم اورنگزیب کی جانب سے بھی بتا دی گئی ہے لیکن ذرائع ایسا کہتے ہیں کہ بنیادی ایجنڈا جو تھا ملاقات کا وہ اس وقت فواد چوہدری کی جو لڑائی ہے پارٹی کے اندر بھی اور خود ایم ڈی پی ٹی وی کے ساتھ بھی اس حوالے سے انہوں نے کرپشن کا الزام لگا رکھا ہے ایم ڈی کے اوپر بھی اور تمام وہ معاملات ہیں جو کہ پچھلے دور میں ابھی تک آگے نہیں پڑھ پائے تھے اس لیے ملازمین کی جو پھرتیوں ہی تھی ان کے حوالے سے جس قسم کے مسائل سے اس کے اوپر بات چیت گئی ہے اور بنیادی طور پر وہ مدد مانگی گئی ہے سابق وزیر اطلاع سے فواد چوہدری کی جانب سے اور اب کیونکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ چومکھی ہو گئی ہے پی ٹی وی کے اندر بھی لڑائی لڑ رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی ان کی لڑائی ہے اور جو ان کے اپنے قریبی انوان خان کے قریبی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہو گئی ہے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اطلاع نے بھی فواد چوہدری کو ٹائم دے دیا ہے ملاقات کے لیے دو روز سے فواد چوہدری اس کوشش میں سے وزیر اطلاع سے ملاقات ہو جائے اب کل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دوپہر میں فواد چودری کو بلایا گیا ہے وہ وزیراعظم کے پاس جائیں گے اور اس سارے معاملے کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی اور ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان جو وہ پہلے ہی وزیراعظم سے مل چکے ہیں بنی گالہ میں ان کی ملاقات ہو چکے ہیں تو جو دیکھنے کو مل رہا ہے جو سننے کو مل رہا ہے ذرائع سے وہ تو یہی آ رہا ہے کہ وزیراعظم ابھی تک جو ہے وہ ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان کے پیچھے کڑے ہوئے لیکن فواد چودری جو ہے وہ تو ان کو فارغ کرانے پر طول ہوئے ہیں ارشد خان کو تب دیکھنا ہوگا کہ جو فواد چودری ان کو کس حد تک کامیابی ملتی ہے اور یہ جو عام میٹنگ ہونے جا رہی ہے وزیراعظم سے اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے فواد چودری کو یہ پر کامیاب ہوتے ہیں ایم ڈی پی ٹی وی جن کے پیچھے ہے سلگ رہے کے وزیراعظم خود موجود ہیں ادنان عدل صاحب اس سے پہلے کہ میں نئی ملحق اور فواد چودری کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر بات کروں یہ جو ابھی ایک تازہ بیننگ ہوئی ہے موجودہ حالات میں پی ٹی وی شوپر فواد چودری اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ فواد چودری ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کے ان کے دور میں بھی بہت مسائل تھے آپ کو جیسا معلوم ہے اتاولہ قاسمی نے ایک انٹریو دیا تھا ہمارے سما کو اور اس میں انہوں نے بہت مریم اورنگزیب پر سخت تنقید کی تھی تو یہ عموما ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس بھی کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور انفرمیشن منسٹر بھی کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اتاولہ قاسمی جو تھے وزیراعظم نواز شریف کے نومینی تھے اور مریم اورنگزیب جو تھے ان کو مریم نواز کی آشربات تھی تو ان دونوں کے درمیان اختیارات کی جنگ چل رہی تھی لیکن یہ کہ اس طرح وہ کھل کر سامنے نہیں آئی تھی وہ اندر ہی اندر لاوہ پکتا رہا اور اس کو منیج کرتے رہے لیکن اس سرفیس پہ نہیں آئی جب وہ اقدار سے چلے گئے تب اس کا پتہ چلا لیکن پی ٹی آئی میں تو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اور اب آپ دیکھئے کہ فواد پہلے تو نراز ہو کے لنڈن چلے گئے تھے بہت عرصہ وہ ایمڈی ارشد خان کے معاملے کے اوپر بہت سخت نراز رہے پھر واپس آ گئے اب یہ بہت دیر سے یہ نئی ملحاق اور ایمڈی ارشد خان اور فواد چودری کا معاملہ چل رہا ہے اور عمران خان نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا لگتا ہے کہ وہ ان کی لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں اب بالاخر فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اس وقت اسلام آباد میں جو ذرائع ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ فواد چودری سے دراصل استعفہ لے لیا گیا ہے لیکن اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے بہرحال وہ تو اس بات کی تردید کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمڈی اس وقت قائم مقام ایمڈی ہیں ارشد خان یہ ایک پرانے آدمی ہیں عاصف علی زرداری کے دور میں بھی ایمڈی تھے اور یہ ان کا تعلق جو ہے اس علاقے سے ہے جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں فواد چودری یہ ان کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا گاؤں اسی جگہ پر ہے اور فواد چودری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مخالف دھڑے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں الیکشن میں اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ جو چودہ رکنی کمیٹی بنی تھی عمران خان نے آ کر پی ٹی وی کو چلانے کیلئے کمیٹی بنائی تھی چودہ رکنی کمیٹی بنائی اس کے چیئرمن جو تھے ارشد خان کو بنایا گیا فواد چودری نے اسی وقت سے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی اور وہ اس پر بلکل خوش نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ علاقائی سیاست میں اددان صاحب آپ نے کیونکہ پچھلی حکومت کی بھی مثال دی اور آپ نے بتایا ہے کہ اندر ہی اندر وہ لاوہ پکتا رہا تھا وہ کچھ کچھ آتا بھی تھا باہر لیکن اس اس بنیاد پر اس طرح سے نہیں آیا تھا جیسے اب پاکستان طریقہ انصاف کا یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس میں فواد چودری اور نئیم الحق صاحب آمنے سامنے ہو گئے جب پہلے اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کے کردار پر اور پاکستان طریقہ انصاف کے کردار پر اس وقت جو چل رہا ہے اس پر بات کروں پہلے کی تو بتا دیجئے کہ ایک انفرمیشن منسٹر اور ایم ڈی پی ٹی وی ان دونوں کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے ٹھیک یہ اصل بات تو یہ ہے کہ انفرمیشن منسٹری کے ماتحد پی ٹی وی آتا ہے اور یہ انفرمیشن منسٹری میں سب سے پرائز ایک ادارہ ہے کیونکہ یہ دس عرب روپے کی امپائر ہے یہ دس عرب روپے اس کا بجٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں چار چینل ہیں پی ٹی وی ورلڈ ہے نیشنل ہے پی ٹی وی ہوم ہے پی ٹی وی نیوز ہے اور یہ جو چار چینلز ہیں ان کا مجموعی بجٹ جو ہے سالانہ دس عرب روپے ہے چار پانچ عرب روپے ان کو بجلی کے بلوں پہ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پیسے جو جب دی طور پہ عوام سے وصول کرتے ہیں وہاں سے ملتا ہے اور باقی اس کا خسارہ ہو گیا ہے ہر حکومت آ کر اس میں سیاسی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کر دیتی ہے بہت زیادہ آور سٹافنگ ہے حالت یہ ہے کہ کلرکوں کو اور چھوٹے چھوٹے جو ملازمین تھے ان کو سیاسی بنیادوں پر پروڈیوسر بنا دیا گیا اور ایک فوج زفر موج ہے پی ٹی وی میں جو کوئی کام نہیں کرتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فواد چوہدری یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پی ٹی وی کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر میں کس بات کا انفرمیشن منسٹر ہوں اب تو وہ پی آئی ڈی کے تحت جو اشتہار ملتے دیے جاتے تھے اربو روپے کے وہ بھی ختم ہو گئے تو صرف ایک بڑا ادارہ ان کے ماتحد پی ٹی وی ہے اس پہ بھی ان کا اختیار نہ ہو ایمپورٹنٹ کوششن یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف اس معاملے کو لے کر کیا سمجھتی ہے پارٹی کا موقف کیا ہے شاہباز گل صاحب جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں کروں گے آپ کا یہ پی ٹی آئی میں خلافات سامنے آرہے ہیں فواد چودری صاحب پی ٹی وی کے معاملات پر نئی ملحق صاحب سے خفہ آئے ہیں مریم اور انگزیب سے ملاقات کر رہے ہیں سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو شاہباز گل صاحب جی بہت شکریہ کرن آپ کا دیکھئے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ اکابرین ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ پورٹفولیو ڈیفرنٹ پورٹفولیو ہول کرتے ہیں وہ ڈکچینی ہو رامسفیل ہو کہیں کی بھی ایکزامپل دنیا کی لے لیں وہ ڈیفرنٹ ان کی جو اڈمسٹریٹیو اپروچ ہوتی ہے یا سٹریٹیجی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کرنے کی وہ ہر جماعت میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے آپ ایک انکر ہیں آپ کے ساتھ ایک اور انکر ہوں گے اگر آپ ابھی الیکشن کوئی بھی آجائے بڑا جس کی سٹریٹیجی اگر آپ واملٹ کرنے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے پروڈیوسر اس کو ڈیفرنٹ طرح سے کرنا چاہتے ہوں ان کے پروڈیوسر اس کو ڈیفرنٹ طرح سے کرنا چاہتے ہوں آپ کے ڈیریکٹر پروگرام اس کو ڈیفرنٹ طرح سے کرنا چاہتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ organization level پہ بھی اکثر لوگوں کی ایک organization میں جو strategy ہوتی ہے اس کے اوپر difference of opinion ہوتا ہے اسی طرح کی situation یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن سے جب difference of opinion ہوتا ہے اور اگر وہ market میں اچھلنے لگے اور پھر اس کے اوپر باتیں بننے لگے اور لڑائی جھگڑے اگر باہر آنے لگے تو پر کسی نہ کسی ایک کو اور جو supreme authority ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے کس طرح سے اس جھگڑے کو یہ جو فساد ایک برپا ہو رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے جی میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں تو اتنے برے لفظ اس کے لیے use کرنا فساد برپا ہو رہا ہے یہ کیا اور ہے چلیں اس کو توہلکہ کر لیتا ہے لڑائی جھگڑا سیر this is quite possible میں دوبارہ جی مجھے بول تو لینے نا کرن ضروری نہیں کہ آپ نے میرے ہر سوال کو جواب دینا ہے اینکر آپ ہیں میں جواب دینے والا ہوں آپ سب کچھ سائی کہہ رہی ہیں آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے ہر لفظ کو میں جو بھی کہتا ہوں میرا پروگیٹیو ہے تو آپ بالکل اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر لفظ کو جسٹیفائی سر سوال کرنا میرا حق ہے اسی لئے میں سوال کر رہی ہوں آپ سے بات کمپیٹ کیجئے جی جی اسی لئے آپ نے سوال کر لیا پھر مجھے جواب دینے دینا جواب دینا بھی تو کسی کا حق ہے جی تو جب آپ حکم کریں گی میں تب جواب دینا شروع کروں گا بتا دیجے گر ایک سوال ہے کوئی تو کہیے سر جی جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کیونکہ ہمارے پاس کئی دفعہ اور بہت ساری کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی تو ہم بہت ساری چیزوں کو سپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ڈیفرنٹ اداروں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ لوگوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں بھی اپروچ کا فرق ہے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا لوگوں کی کوئی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے تو نہیں کیا نا کہ وہ شخص برا ہے یا مجھے اسے نفرت ہے یا ایک ایڈمیسٹریٹیو اپروچ کی ڈیفرنس ہے دو لوگوں کا اور وہ ہر ارگنیزیشن میں ہوتا ہے اور آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کئی طور پر دیفرنس اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ خود ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں سٹیف جوب کو دیکھیں ایپل میں پہلے وہ خود چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے تو یہ ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہم اچھالتے بہت ہیں خبروں کو اور ہم جیسے ابھی ہم نے کہا فساد برپا ہے لانکہ فساد تو اس کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو فساد ایک لارجر لیول پہ لڑائی دو لوگوں میں ہوتی ہے اور فساد ہوتا ہے اچھلے سر آپ پرسنل اپینین کی بات کر رہے ہیں شہباز آپ مجھے اجازت دیجے آپ مجھے سوال کر رہے ہیں آپ پرسنل اپینین کی بات کر رہے ہیں تو سر پرسنل اپینین کو پبلک کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتی ستا پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک نگیٹیو مارکنگ ہوگی نگیٹیو میسج جائے گا کہ حکومت کے اندرونی ستا پر ہی سب ایک پیج پر نہیں ہے sz 확진ی وار organise شر کی حکومتا ہے شکری Manager اور میرے اوزی طرحی بات کرتے ہیں شخص کے پیجaped رخل سے م旬 اور ہیں ان کو میری سٹریٹیجی اچھی نہیں لگتی ان کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام جس طریقے سے میں اپروچ کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو اگر وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں تو میرے ایک منسٹر تھے انہوں نے میرے پر ٹویٹ کیا تھا کہ ایڈکیشن دپارٹمنٹ کے ہمارے کچھ ٹرانسفر کی پولیسی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب رسپونسبل ہے ان سے جواب مانگے برا بلا بھی کہنا ہے تو ان کو کہیں تو میں نے تو کوئی نہیں کہا کہ وہ برے ہیں وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے یہاں پر میرا بہت اچھا ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ جو ہمارے ایڈکیشن منسٹر ہے مراد راز صاحب آئی انجوائے بری سٹرونگ ریلیشنشپ ہے انہوں نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ اس کے ذمہ دار شہباز صاحب ہے ان کو برا بلا کہیں جو بھی کہنا ہے اور میں نے اپنا جواب دے دیا تھا تو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر بیسٹ بڈیز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ چیزوں کے اوپر وہ ہونی چاہیے پرنسل چرچل نے کہا تھا کہ آپ کا اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ٹھیک ہے شہباز صاحب میں آپ کی اپنی ان پر تب ہی لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں اگر آپ سب کے دوست ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے شہباز صاحب آپ کی بات پر آپ کی بات پر میں اتنار آدن صاحب کو تجزیر بھی لینا چاہتا ہوں نائم الحق صاحب ایک بہت ہی معتبر اور اہم شخصیت ہے پی ٹی آئی کی ان کی بہت خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان کا ایک اپنا سکانس ہے تو مجھے ایسی کئی کوئی جگہ نہیں لگتی جس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیا جائیں کہ فساد برپا ہے ٹھیک ہے شہباز صاحب آپ کی بات پر میں اتنار صاحب کا بھی اوپینین لینا چاہوں گی اتنار صاحب ایک حکومت میں رہتے ہوئے ڈیفرنس آف اوپینین آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا پھر شہباز گل صاحب کے پوائنٹ آف یو سے اگری کرتے ہیں ڈیفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے لیکن بعد میں جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر سب لوگ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں مگر یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرح کا تاتل آ گیا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے پی ٹی وی جو ہے وہ جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے کوئی اچھی پروڈکشن نہیں کر سکا نہ کوئی بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے نہ کوئی ریفارمز ہو سکے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں وہی سارا سٹرکچر ہے اس کا جو تنخواہوں کا بل ہے وہ پچاس کروڑ روپے مہانہ سے بڑھ چکا ہے فواد چودری کا پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اس کا خسارہ ہے پانچ عرب روپے کے قریب ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے وہی ساری پالیسیز چل رہی ہیں وہاں پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نواز شریف دور میں بھرتی ہوئے کوئی زرداری صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے خود ارشد خان زرداری دور میں وہاں پر ایم ڈی رہ چکے ہیں اور ایم ڈی سے وہ جو ارشد خان ہے ان سے ان کا ذاتی اختلاف ہے ان کو وہ سیاسی حریف سمجھتے ہیں لیکن افتخار دورانی نعیم الحق جو ہیں وہ اس وقت پارٹی بن گئے ہیں وہ ارشد خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان اپنا وزن جو ہے افتخار دورانی اور نعیم الحق کے پلڑے میں ڈالتے ہیں جو کہ نعیم الحقوں کے بہت پرانے ساتھی ہیں تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں اور فواد چودری جو ہیں بے شک وہ نئے آئے ہیں لیکن ان کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں اور وہ بہت مدلل طریقے سے پارٹی کا موقف پیش کرتے رہے ہیں اگر فواد چودری جو ہیں ان کی قربان اس موقع پر دی گئی تو میرا خیالہ پارٹی کو کافی نقصان ہوگا کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اپنا موقف اس طرح مدلل طریقے سے میڈیا پر پیش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں جس صلاحیت کے حامل جو ہیں فواد چودری ہیں شہبہ صاحب صرف یہ بتا دی جائے گا وزیراعظم کو اپینین کس کے ساتھ ہے فواد چودری صاحب کے ساتھ یا نئی ملاحق کے ساتھ جی کیرن میں دوبارہ جیسے آپ کو کہوں گا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہیں اس میں کونسی بری بات ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کہا کہ اڈمسٹریٹیو اپروچ ڈیفرنٹ ہے تو اس میں آپ کا جو دیکھنے کا سٹائل ہے میں جو اس پہ بھی اتراز نہیں ہے لیکن میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے ارز کیا کہ اتنی ہولناک سیچوئیشن ہے نہیں جتنی آپ سمجھ بیٹھی ہیں تو کیونکہ آپ سمجھ بیٹھی ہیں کہ سیچوئیشن ہولناک اس لیے آپ کے سوال جو ہیں ان میں بڑی شدت ہے کہ وزیراعظم کس کے ساتھ ہیں فساد برپا ہے کس کو فائر کیا جائے گا اس کو ذرا میں نے دوبارہ کہا کہ آپ بتائیے جب الیکشن آپ کی ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ کہ اگر امران خان صاحب دونوں کی اپنین کے ساتھ ہیں تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ بڑا عام سوال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کے اپنین کے ساتھ ہیں منا نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کے اپنین کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ دونوں کے ساتھ ہیں آپ بھی آئر آپ جاتے اف leaks ر inad Divine ڈال کے ساتھ ہونا امران خان صاحب میرے ساتھ ہیں میرے پیچھے کھڑے ہے میرا سوال میرا اپنین تھا سر میں نے آپ کا سوال تک کہ وہ کس کے ساتھ ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اپینین کس کے اپینین کے ساتھ ہے اپینین مجھے تو اس ٹائم نہیں پتا کہ وہ کس مجھے اس بات کا نہیں پتا لیکن شہباز صاحب ایک بات تو ہے ایک بات تو ہے کہ بہت عرصے سے اختلاف کر رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ڈیسیئن نہیں لے پا رہے ہیں یہ نورمل ہے سر اختلافات نورمل بات ہوتی ہے لیکن انہیں اپتر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے اور اس سے چیزیں بہتر ہوتا ہے عمران خان لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو لٹکایا جا رہے ہیں بلکل وہ ڈیسیئن کریں گے بلکل ہم اپنے دیسیئن کریں گے جہاں انہیں مراسب لگے گا دیسیئن کا بہت شہباز گل صاحب آپ ساتھ موجود تھے عدنان عادل صاحب آپ بات کر رہے تھے بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک بہت بری لت منشعہ جس میں 80% ہمارے نوجوان مقتلع ہو رہے ہیں سب بتا رہے ہیں کہ مقتلع ہو رہے ہیں لیکن کیوں ہو رہے ہیں اس پر آج تفصیلی طور پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد موسیقی بہت امپورٹن ٹاپک پر پروگرام پر بات کرنے جاری ہوں آج ہم سب جانتے ہیں کہ منشعات کی عادت نہ صرف انسان اس کے گھر یا معاشرہ ہی نہیں بلکہ پورے قوم کو تباہ کر دیتی ہے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں ان کا اپنا مستقبل سگلٹ کے دھوئے میں کہیں گم ہوتا ہوا دکھائی دی رہے ہیں منشعات فروش تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے ہیں گلشن اقبال پولس نے تعلیمی اداروں میں منشعات فروش کرنے والے ایک یا دونے بلکہ چھے ملزمان کو پکڑا ہے یہ ملزمان جو خود بھی سی لطمے گرفتار ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں پڑے لکھے نوجوان شامل ہیں جو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں منشعات فروش بچوں کو منشعات کا عادی بنانے کے لیے پہلے انہیں مفت منشعات دی جاتی ہے پھر انہیں رقم لانے پر مجبور کیا جاتا ہے پولس کہتی ہے کہ ایک ڈرگ ڈیلر سب ڈیلر بناتا ہے اور سب ڈیلر آٹھ سے دس لوگوں کا گروپ بناتا ہے جو تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر منشعات فرام کرتے ہیں منشعات استعمال کرنے والے طلبہ کی عمریں سولہ سے انیس سال کے درمیان ہے کتنی افسوس کی بات ہے یہ گزشتہ سال اکٹوبر میں شہر بھر میں منشعات فروشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھانے والے کراچی پولس چیف نے آج خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ منشعات کے خریداروں میں اسی فیصد تعداد طلبہ کی ہے معاملہ انتہائی تشویشناک ہے گھتا ہی تعلیمی اداروں کے سربراہان کی ہے یا والدین نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بات کرنے کے لیے سوہیل زندانی صاحب مجھے پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سوہیل صاحب اور اساتحظہ طلبہ کی سرگرمیوں پر تو نظر رکھتے ہیں لیکن اس حد تک معاملہ پہنچ جائے منشعات کا عادی بن جائے بچہ اس پر نظر کیوں نہیں رکھ پاتے اس کی اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کیوں منشعات کا عادی ہوتا ہے یہ سوال شاید کوئی پوچھنا نہیں چاہتا یا کسی کے ذہن میں نہیں آتا بس یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ منشعات کا عادی ہو گیا ہے پہلے تو مجھے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ یہ سوال بہتر ہے ہم ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو روکے کیسے I think یہ بہت ری ایکٹیو سوال ہو جاتا ہے کہ روکے کیسے ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک ڈیزائر آف پلیزنٹ پیزنٹ نیس یعنی خوشی کی خواہش ہوتی ہے اچھا اب وہ کرتا یہ ہے کہ اگر خوشی اس کی نیچرل اپنی انسٹنک سے ڈیولپ نہیں ہوتی تو وہ پھر کیا کرتا ہے اس کے لیے آلٹرنیٹ کلاش کرتا ہے اس کے لیے آلٹرنیٹ آپشنز دیکھتا ہے وہ سو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس کی طرف یا اور دوسری بری باتوں کی طرف اور جس پہ میں بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں اٹریک کرتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری پلیزنٹ نیس کی خواہش میں کسی بھی طریقے سے میری اس بات کے ذریعے اس بری عادت کو انکریج نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیزنٹ نیس یا خوشی کی طرف اٹریک ہونا ایک انسانی جبلت ہے یہ ایک انسان کی بیسک فطرت ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم ذرا سا اس چیز کو observe کریں کیا ہمارے یوت کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے کیا آپشنز ہیں اس کے پاس ہم میں سے کتنے لوگ انہر ڈیولپمنٹ ہماری یونیورسٹیز میں کالجز میں کتنے لوگ سیلف ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی تو یہ ایک ہم چلیں ہم نشے پہ اس لیے زیادہ شور مچا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ڈائریک ہمیں بھیانک موت دکھتی ہے بھیانک بیماریاں دکھتی ہیں میں اس سے بڑی لتھ کا ذکر کروں یہ ہماری موبائل سکرین یہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے ہمیں تو اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہی ہمارے دماغ کو تباہ کر رہی ہے لیکن یہ ابھی ہم اس پہ شور اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس کا اپرینٹ کینسر ہم کو نہیں دکھ رہا تو میرے خیال سے پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر آلٹرنیٹ ہی نہیں دے پا رہے ہیں میں واپس یہ کہوں گا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہ ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آلٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے میں اکثر تھوڑا عرصہ پہلے کہیں کسی فورم پہ بات کر رہا تھا تو مجھ سے سوال کسی نے پوچھا اب تو لڑکیاں بھی شروع ہو گئی ہیں میں نے کہا پہلے تو نشے میں اٹلیس نشے میں جنڈر نال ہے یہ نشہ ہے یہ body کو اسی طرح سے react کرے گا جتنا male کو react کرے گا اس طرح female کو attract کرے گا اس میں جنڈر کو نہیں لائیں اس میں آپ اس concept کو سمجھیں کہ ہمارے اندر ایک basic urge ہے urge of pleasantness دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے options صرف یہی آویلیبل ہیں تو میں ابھی ایک conversation کھے تھوڑی دوسری ہو جائے گی لیکن بچے suicide کا عالت ہے کیوں؟ کیونکہ وہ موت کو زندگی سے آسان دیکھتے ہیں تو کومن سنس یہی ہے کہ ہمیں ایفرٹ اس چیز پہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے alternate education جو مجھے سویل صاحب معاف کیجے گا کہتا کلامی کی لیکن آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید والدین یا سات ازا یا سوسائٹی میں جو بچوں کیوں روک سکتے ہیں ان تمام معاملات میں وہ شاید خود اعتمادی پیدا کرنے میں کئی ناکام ہو رہے ہیں کی وجہ سے بچے یہ دوسرا اپشن جو واحد ایک اپشن شاید آپ کہہ رہے ہیں سے یا پھر موبائل سکرین یا پھر منشیات یہ ایک واحد اپشن رہ گیا جس کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ خود اعتمادی ہی نہیں ہے بلکل یہ بہترین پرسپیکٹیو اس کو دیکھنے کا اور ہم اس کو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں کنیکشن بلٹنگ کر پا رہے وہ یہ تعلق کیوں بلٹنگ کر پا رہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن جنریشن گیپ ہے اب مجھے پتہ ہے ہر شخص جنریشن گیپ کے اوپر بات کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ اور لسنرس کو یہ بتاؤں کہ جنریشن گیپ جو آج اگزیس کرتا ہے تاریخ میں سے پہلے کبھی نہیں تھا کیوں کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی شدید ہوئی ہے کہ پیرنس اپنے بچوں کے سٹریس کو سمجھ ہی نہیں پا ملکل تو وہ جب اسے دیکھیں میں اگر یہاں پہ میں اپنی آڈینس سے بات کر رہا ہوں میں کرنے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے بات ہی نہیں سمجھ پا رہی تو تھوڑی دیر بعد میں ریٹیلیٹ کروں گا اب چونکہ ہماری سوشل سراؤنی ایسی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ فزیکل ہی نہیں کر سکتے تو ہم پھر دوسری عادات اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں جو ہمیں حام کر رہی ہوتی ہے ایک ایک کانورزیشن تو میں نے ایسی کہہ دیا کہ یا میری نظر میں تو یہ نشا کرنا کفر کی طرح ہے تو وہ مجھے ایسا لگا میں کچھ گلت کہے گیا ہوں تو بڑی اس میں لوگوں میں نرازگی سی بھی ہو گئی لیکن اس کے بعد جب کانورزیشن آگے گئی تو میں نے اس میں ایک بات کی ایک لڑکے سے میں نے پوچھا میں نے کہا تم کیوں سگریٹ پیتے ہو یا جو بھی کرتے ہو کیوں کرتے ہو تو اس کا اس میں جواب یہ تھا کہ چونکہ سٹریس بہت ہے کیا ان بچوں کو کبھی یہ سکھایا گیا کہ سٹریس یہ کیا تمہارا دور کرے گی سٹریس وہ دور کرتا ہے لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف مائل بھی کیا ہے ای تنگ یہ اب ہائی تائی میں ہمارے لیے ہماری سوسائیٹی کے لیے پیرنس کے لیے کہ وہ کانورزیشن اور سویل صاحب پیرنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو سمجھیں اپنے بچوں کو سمجھیں بچوں کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں اگر وہ کچھ مانگ رہے اور کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کم از کم نشے کی لطم میں تو نہیں جائے گا تو ان کی وہ خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن اس کاؤس کو نہیں سمجھ رہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بچے اس جانب جا کیوں رہے ہیں فرح اقبال صاحبہ چیئر میں شعبہ نفسیات کی جامعہ کراچی سے مجھے جوائن کر چکی ہیں فرح صاحبہ تعلیمی اداروں میں منشیات پہنچ گئی ہے خود پولیس بتا رہی ہے اسی فیصد قریدار صرف طلبہ ہیں جامعہ کراچی میں اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کرن میں تھینکیو کرنا چاہوں گی سما کا کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا گیا ہے سما نے اتنا بہت بہت اہم ایشو ہے یہ جس کے اوپر ہم لوگ شاید بات کرتے ہوئے کتر آرہے ہیں اور آپ کی حوصلہ ہے کہ آپ اس پر بات کر رہے ہیں آئی اپریشیئیئے ریفرش اور سما آلسو دوسری یہ کہ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کروں گی جو ابھی آپ نے کہا کہ والدین شاید اس سلسلے میں فیل ہو رہے ہیں یا وہ شاید جمیداری نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا میں ادھر جو سوہیل صاحب ہم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو ہے میرا یہ ہے کہ نہ کوئی جنیریشن گاب ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی پلیجر سیکنگ ہے پلیجر سیکنگ بہت ساری چیزوں سے آتا ہے وہ پڑھائیوں سے بھی آسکتا ہے وہ کسی کسی اچیفمنٹ سے بھی آسکتا ہے بہت ساری چیزوں سے آسکتا ہے مگر یہاں انفرمیشن کی کمی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے بھی کیا ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہے ہیں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے اعظام وہ آتا ہے والدین کے اوپر کیونکہ ظاہر پہلا اسکول جہاں تربیت ہوتی ہے اگر والدین اپنا حصہ اپنی پوری تمام کر دیں گے حجت تو میرا نہیں خیال ہے کہ پھر یہ کوئی مسائل ہوں گے جہاں تک بات آپ نے جامیہ کراچی کی تو ظاہر ہے جامیہ کراچی میں بھی بہت اقدامات ہو رہے ہیں اور ابھی آپ نے دکھایا ہی ہے کہ انیس سال کے بچے ہیں وہ زیادہ نیسی کلت لے ہیں تو ہمارے پاس انیس سال کے بعد بچے آتے ہیں بچے تو اب وہ بچے تو بڑے ہو گئے اب وہ ایڈلز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ہماری ہاتھوں جب آتے ہیں جب آدار آپ کو جو لے آرہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جامیہ کراچی کو کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے ہوں گے اور والدین کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں اپنے بچوں کو اس بری لت سے نکالنے کے لیے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وقت اپنی اولادوں کو وقت دینا شروع کریں خوداعدمادی ان میں پیدا کریں تاکہ وہ اس طرح کی خرافات سے بچیں بہت بہت شکریہ ملی جعفر تیار جس کے علاقے میں تین منزلہ امارات اچانک زمین بوش ہوئی اداروں کی کتائیوں کے بائیس تنگ گلیوں میں بلند امارتیں بن گئی ہیں اور وزیر بلدیات سندھ سید غنی بھی سارا ملبہ اس بی سی اے پر ڈال کر اپنی جان چھوڑا رہے ہیں دو منزلوں کی اجازت میں چار منزلہ بن جانا یہ جادو اکثر کراچی میں دیکھا جاتا ہے اس معاملے کو لے کر عدالت نے ایکشن لیا لیکن مجال ہے مجال ہے کے معاملہ مستقل بنیادوں پر حل ہوا ہو ادھر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ادھر دوبارہ تعمیرات کا آغاز ہو جاتا ہے آخر شہر میں ہو کیا رہا ہے جاننے کے لیے سما کے نمائندگان سب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں سب سے دکھا رہے ہیں ناظرین کو اس سے پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا کہ ایک طرف عمارتیں توڑی بھی جا رہی ہیں اور دوسری طرف دوبارہ سے وہ عمارتیں بن جاتی ہیں یعنی جس کے پاس جتنا جتنی طاقت ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آرڈرز کو بھلائے ہوئے اور یہ چھوڑے ہوئے اس بات کو بھولے ہوئے کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے لوگوں کی جانے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی منزلوں پر منزلیں بنتی جا رہی ہیں اور پھر اس طرح کے نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کل آپ سے پھر ملاقعہ اپنا بہت خیال رکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بوک اور ٹویٹر پر لائنگ